بات یہ ہے کہ دیکھیں جب الیکشن نہیں ہوئے تھے تو سب کی طرف سے یہی آواز تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے اور بڑی جائز مطالبہ تھا بکاز آپ کو پتہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنا سکتی اب جب الیکشنز ہو چکے ہیں تو اس کے بعد جو ہارے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہارے کیوں ہیں اور جو جیتے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہمیں پوری تعداد میں جیت نہیں ملی ہے اس کا بھی اگر آپ کے گریونسز ہیں تو فورمز ہیں ملک کے اندر آئین ہے عدالتیں ہیں الیکشن کمیشن ہے آپ کا ایک پراسس ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں اپنی رپورٹ کریں اپلینٹ کوٹس ہیں پھر کوٹس ہیں ہائر کوٹس ہیں آپ ان کی اوپر جائیں اور سب کو ان کو فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے تو ابھی یہ دھرنوں کا اور جلوسوں کا بہ خدا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے مسلم لیگ نون نے پہلے بھی قربانی دی جب عبران خان صاحب کی حکومت تقریباً ختم ہوتی جا رہی تھی بکازہ مہنگائی اور ملک کے اندر کے حالات کے اس وقت اپنی سیاسی ساکھ کو دعو پہ لگایا اور آج بھی کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہو کے ان کو پتا ہے کہ ان کی سمپل مجارٹی نہیں ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اور میرا خیال میں مسلم لیگ نون میں بھی یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے پاس اتنے ووٹس ہیں اگر انہوں نے آج بھی ذکر کر رہے تھے کہ پارٹی کو بھی وہ کرنے کی کوشش کی مولانا فضل عمان کو کہہ رہے ہیں بے شک اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملا کے ایک سٹرانگ حکومت بن سکتی ہے تو میرے خیال میں پھر اس صورت میں مسلم لیگ نون شوڈ بی ٹو ہیپی ٹو سیٹ ان دی آپوزیشن بکاز اس ملک کو چلانا کو پھولوں کی سیج نہیں ہے